مانی رحمت ناول تڑا پدل کی رائٹر ریم شاہیات کس نمت چھ بیس کیا بکواس کہہ رہا ہو دادا جانے کھڑے ہوتے سرد لہج میں ارسم کو دیکھتے پوچھا نانا جان یہ میری بیوی ہے ملیک کا میں اسے نکاح کر چکا ہوں ارسم لیک سے انداز میں کہا تم دونوں بھائیوں نے مجھے پاگل سمجھا ہوا ہے ایک نے پہلے نکاح کر لی اور باہد میں آ کر بتر اس نے تو سونے پرس وگا اپنی بیوی کو اس ساتھ لے آیا ہم لوگ کیا مر گئے ہیں اگر تم ہمیں بتا رہے تھے تو کہ ہم منح کر رہے تھے نہ تمہاری ماں کو اس بات کا پتا ہے نہ کسی اور کو دادا جانے ارسم کو دیکھتے گھوسے سے کہا ملیک نے ارسم کے بازو پر اپنی گرفت مضبوط کی تھی نانا جان امی کو بتانے کیا ضرورت ہے وہ اپنے زندگی میں خوش آئے ان کو میری زندگی سے کیا لینا دینا اور میں جس سے پساند کرتا تھا میں نے اس سے نکاح کر لیا کچھ گھل تو نہیں کیا اور ایسا نہیں کیا کسی کو پتا ہو یا نہ ہو خان کو تمہاری ساری کردوتوں کا پتا ہوتا ہے اور تم دونوں ایک دوسروں کی باتوں پر پردہ ڈالتے ہو دادا جان گھرتے ہوئے کہا نانا جان اب گوسہ تھوک دیا اور صورتحال کچھ ایسے بانک مجھے بنا کسی کو بتایا نکاح کرنا پڑا ورنہ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا ارسم نے سنجیدگی سے کہا بیٹا جی تم دونوں اچھی طرح جانتے ہو کہ کیا کچھ کار رہے ہیں بس کسی تیسرے کو بتانا گوارہ نہیں کرتے دادا جان نے تنزیہ لیج میں کہا تو ارسن ہم دانس پڑھا دادا جان نے پھر کچھ نہیں کہا تھا اپنے کمرے کی طرف چلے گئے تھے بسمہ اور تحریم آگے آئی تھی اور دونوں پیار سے ملائکہ سے ملی تھی ارسم نے ملائکہ کو تحریم اور بسمہ کا تعروف کروایا بابی آپ تو بہت پیاری ہے بسمہ نے ملائکہ کو دیکھتے کہا جس نے شرما کا نظریں جکا لی میری پسند ہے معمولی تو ہرگز نہیں ہوگی ارسم نے فخریہ انداز میں کہا بسمہ تم احسکر اپنی بھابی کو ارسم لے کر ارسم کے کمرے میں لے جاؤ مجھے تمہاری بھائی سے بات کرنی ہے تحریم بسمہ کو دیکھتے کہا جو اسبات میں سار ہلائے ملائکہ کو وہاں سے لے گئے بیٹا جی آپ نے نکاح کیا اور میں بھی تمہیں یہی کہنا چاہوں کہ تمہیں ہمیں بتانا چاہیے تھا ہم ملائکہ کے گھر رشتہ لے کر جاتے اور اس کے گھر والوں نے کیسا رد عمل ظہر کی ہوگا تحریم نے سجید سے ارسم کو دیکھتے کہا خلاجان آپ پریشان مات میں نے سب سنبھال لیا اور ملائکہ کے ابو نے خود خوشی سے ملائکہ کو میرے ساتھ رخصت کیے اور میں اس طرح نکاح نہیں کرنا چاہتا تھا بس بس صورتحل کچھ ایسی بانگی یہی کہنا چاہتے ہو آگے کے بعد تحریم نے پوری کرتے کہا تو ارسم ہنس پڑا صبح میں کاؤسر کو کال کر کے بھی بتا دوں گے اور یہ جاننا اس کا حق ہے اور تو اپنے کمرے میں جاؤ تحریم نے مسکراتے ہوئے کہا یہ ٹھیک ہے ارسم نے کہا اور وہاں سے چلا گیا تحریم بھی اپنے کمرے کی طرف چلے گئی تھی ارسم اپنے کمرے میں داخل تو بسم ملائکہ سے باتیں کر رہی تھی چلیں پھر پھر میں چلتی ہوں ارسم کو دیکھتے بسم نے مسکراتے ہوئے کہا وہاں سے چلے گئے ملائکہ نے پورے کمرے کو دیکھا تھا جو خاص سے بڑا اور خوبصورت تھا اور اب اسے ارسم سے ڈار لگتا مجھے کہاں سوننا ہے ملائکہ نے ارسم کو دیکھتے سوال کیا جو بری شارڈ کے بٹن کھوڑ رہا تھا یہ اتنا بڑا بیڈ نظر نہیں آرہا ارسم نے رخ موڑے ملائکہ کو دیکھتے کہا اس کے بٹن کھولے ہوئے تھے جس سے اس کا چوڑا سینہ نظر آرہا تھا ملائکہ نے جلدی سے آپ نے ہی نظریں زکا لی تھی تو آپ کہاں سو گئے ملائکہ نے بے تکہ سا سوال کیا مجھے میرے خیال سے آپ پورے پورے بیڈ پر تو سونے سے لی کیونکہ آپ کے فگر کے مطابق آپ تھوڑی سی جگہ پر بھی لیٹ سکتی ہیں ارسم نے ملائکہ کو سار سے لے کر پاؤں تک دیکھتے کہا بہودہ انسان ملائکہ نے موں میں بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا لیکن ارسم اس کی بات سون چکا تھا اور رہانس پڑا مجھے بہودہ حرکہ تو ابھی میں فریش ہونے کے بات کروں گا ارسم نے چھوک کر ملائکہ کی آنکھوں میں دیکھتے شرالتی لہجے میں کام جو ارسم سے پیچھے ہو گئی تھی ارسم مسکرا کر فریش ہونے چلا گیا ملائکہ جلدی سے بیڈ پر رٹی اور موں تک کمبال کو تانے لیٹ کر سونے کی کوشش کرنے لگے تاکہ ارسم جب بہر ہے تو اسے لگے کہ وہ سو گئی ہے ارسم فریش ہونے بہر آئے تو ملائکہ کو دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکرا ہٹ آگئی تھی اس سے پہلے وہ بیڈ پر جا کر لٹتا اس کے موبیل رنگ ہوا تھا خان کی کال تھی اس نے موبیل کانسل گیا جس نے اسے ابھی بلائیا تھا ٹھیک ہے میں آتا ہوں ارسم نے کہا اور موبیل بند کر کے ملائکہ کے پاس آیا اور اس کو چہرے سے کمبل پیچھے کیا ملائکہ زور سے آنکھیں مچے لیٹی ہوئی تھی ارسم نے جوک کر اس کے ماتے پر لاب رکھے مجھے ایک ضروری کام سے جاننا پڑ رہا ہے جلدی واپس آ جاؤں گا ارسم نے کہا اور وہاں سے چلا گیا اس کا جاتے ہی ملائکہ نے آنکھیں کھولی تھی بابا میں آرام سے سو سکتی ہوں ملائکہ نے مسکراتے ہوئے کہا اور آنکھیں موندے لیٹ گئی خان وہاں کو ارسم کے فلیٹ پر لے آیا تھا کیونکہ اس کے پنے فلیٹ پر اروہ اور بلکیس تھی ارسم اپنے فلیٹ پر پہنچا اور بیڈ پر لیٹے وہاں کو دیکھ کر حیران ہوا تھا اسے کیا ہوا اور اس کی یہ حالت کیس نے کی ارسم نے خان کو دیکھتے حیرانگی سے پوچھا مجھے اس بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں لیکن اس کی حالت دیکھ کر مجھے دوکھ ہو رہا ہے اس کے سار کے پیچھے گہری چوٹ رگی ہے اور پیٹ کا ذکھاں بھی ٹھیک نہیں ہے خان نے پریشانے سے کہا خان مجھے لگتا ہے معاملہ بہت بڑا ہے بات کی یہ حالت مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آرہی ارسم نے بھی پریشانے سے کہا ارسم جانتے ہو وہاں تم سے کیوں ملنا چاہتا تھا خان نے ارسم کو دیکھتے پوچھا جس نے نفع میں سر ہلا دیا وہ بسمہ کو پسند کرتا ہے اور مجھ سے بھی بات کر چکا تھا میں نے اسے کہا تھا اگر تم مان جاتے ہو تو مجھے بھی مسئلہ نہیں ہے اس لیے وہ تم سے ملنا چاہتا تھا پھر یہ سب ہو گیا خان نے گہرہ ساس لتے کہا ارسم نے وہاں کی طرف دیکھا تھا مجھے اس رشتے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے میں ان لوگوں سے نفع ضرور کرتا لے کہ وہاں اپنے باپ اور بھائی سے علاقے ارسم نے سنجدگی سے کہا تم ملیکہ کو گھر لے آئے ہو خان نے ارسم کو دیکھتے پوچھا جس نے اسبات میں سر ہلا تھا کل میں دادا جان سے بسمہ اور وہاں کی بات کروں گا اور تمہاری ریسپشن کی بھی کیونکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ بسمہ اور افاق کی شادی ہو جائے خان نے کہا وہ تو ٹھیک ہے لیکن میری ریسپشن کی کیا ضرورت ہے ارسم نے نا سمجھے پوچھا میں نے اپنے بیوی کا بھی تو سب سے تعریف کرواننا ہے خان نے مسکراتے ہوئے کہا خان تم سچ کہہ رہے ہو اور تم نے یہ فیصلہ سوچ سمجھ کہ کالی ہے نا ارسم نے خوشی سے پوچھا بلکل اروہ میری بیوی لیکن اس کا باپ میرا دشمن ہے اور اسے میں کسی بھی حالت میں نہیں چھوڑوں گا خان نے سنجیدگی سے کہا ارسم خاموش ہو گیا تھا وہ کبھی بھی سمجھ نہیں پیت کہ خان چاہتا کیا ہے اگل دن صبح ہوئی خان اور ارسم گھر واپس آگتے واج کو ابھی تک خوش نہیں آئے تھا ملیکہ ابھی تک سو رہی تھی ارسم اپنے کمرے میں چلا گیا اور خان بھی فریش ہونے چلا گیا ارسم اپنے کمرے میں گیا تو ملیکہ ابھی تک سو رہی تھی ارسم اسے دیکھ کر فریش ہونے چلا گیا جب وہ واپس آئے تو ملیکہ اٹھ چکی تھی تو میں دیکھ کر لگ رہا ہے کہ تم کال رات آرام سے سوئی ہو ارسم نے ملیکہ کو دیکھتے پوچھا تو کیا مجھے آرام سے نہیں سونا چاہیے تھا ملیکہ نے اپنے بال بانتے الٹا سوال کیا اس سے پر ارسم اس کی طرف آتا ملیکہ نے اسے ہاتھ کے اشارے سے وہیں روک دیا تھا میرے پاس کپڑے نہیں ہیں یہاں لانے سے پہلے میری ضروریت کا بھی خیال رکھنا چاہیے تھا ملیکہ نے تنظیر لہجے میں کہا ارسم اس کی بات سن کر ہنس پڑا اور ہمارے کے پاس جاتے اندر سے ایک سرک رنگ کا جوڑا نکال کر ملیکہ کی طرف اچھالا جلدی سے فریش ہو کر آؤ خان بھی آگے اس سے بھی مل لینا اور میں اپنے بی بی کی ہر ضروریت کا اس کی سوچ سے زیادہ خیال رکھتا ہوں ارسم جیتائے ہوئے انداز میں کہا تو ملیکہ نے نظریں چلاتے ارد گرد دیکھا اور سوٹ پکڑے فریش ہونے چلے گئے ملیکہ باہرے تو ارسم اسے دیکھتا ہی رہ گئے جس پر سوچ رنگ بہت خوبصد لگ رہا تھا اس نے ابھی بھی گل میں وہی لاکٹ پہنا ہوتا جو ارسم نے اسے گیفٹ کیا تھا ارسم نے بلائک کلر کی پینٹ شرڈ پہنی تھی دونوں کی جوڑی بہت پیاری لگ رہی تھی تیار ہونے کے بعد ملیکہ نے ارسم کی طرف دیکھا جو دیوار سے ٹیک لگایا کھڑا اسے دیکھ رہا تھا آپ کے نانا تو مجھے بساندھ نہیں کرتے ملیکہ نے ارسم کو دیکھتے پریشانی سے کہا میں ہوں تمہارے ساتھ تو تمہیں پریشان ہونے کے ضرورت نہیں ہے اور ویس بھی وہ مجھ سے نرازت تم سے ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے اب چلو ارسم نے اس کا ہاتھ پکڑتے کہا اور اسے کمرے سے باہر لے گیا سب لوگ ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھتے خان بھی تھوڑی دیر بہت پہ تھوڑی دیر پہلے آیا تھا بابی اور بھائی آگے بسم نے دونوں کو دیکھتے کہا تحریم نے دونوں کو دیکھتے دیل میں ماشاء اللہ کا دونوں لگ ہی اتنے پیارے رہتے دادا جان تو خاموشی سے ناشتہ کار رہتے ملیکہ نے سب کو سلام کیا ارسم نے اسے خان کے بارے میں بتایا کہ یہ اس کا بھائی ہے ملیکہ نے مسکرا کر اسے بھی سلام کیا جس کا خان نے خوشی دیلی سے جواب دیا تھا دادا جان میں چاہتا ہوں کہ ارسم کا ولیمہ کر دیا جائے ایسے سب لوگوں کو پتہ بھی چل جائے گا خان نے دادا جان کو دیکھتے کہا ٹھیک ہے مجھے مسئلہ نہیں ہے لیکن میری بھی ایک بات تمہیں ماننی ہوگی دادا جان سنجید کیسے کا سب لوگ دادا جان کو دیکھ رہے تھے میں چاہتا ہوں بسمہ کا نکاح آفاق سے اور تمہارا ثانیہ سے ہو جائے دادا جان نے سنجید کیسے کا تو خان ہنس پڑا پہلی بات آفاق اور واج دونوں بھائی ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ واج بسمہ کے لیے بہتر لے گا آپ سلطان صاحب کو کہیں کہ واج کے ساتھ یہاں آئے ہم رشتہ فینل کر رہتے ہیں اور آپ کو بھی واج سے کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے خان نے دادا جان کو دیکھتے کہا ان کو بھی خان کی بات میں کوئی برائی نظر نہیں آئی تھی واج بھی اچھا تھا ٹھیک ہے اور تمہارے نکاح کے کیا دادا جان نے پوچھا اس بارے میں ارسم کے ولیمے کی بات بات کریں گے خان نے سنجید کیسکار وہاں سے اٹھ کر چلا گیا ارسم اس کی بات سمجھ کر مسکرار پڑا تھا اور ناشتہ کرنے لگا اور وہاں کا سن کر بسمہ بھی تھوڑی مطمئن ہوئی تھی خواتین و حضرات ویڈیو دیکھنا کا شکریہ اگر ویڈیو پسند ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے ایکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو کے اپڈیٹ سب سے پہلے ملس کے خدا حافظ